السلام علیکم my youtube family my beautiful family کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں مزیدار سی چٹ پٹی چکن تکہ بریانی جی آپ کے لئے آج جو ہے میں نے چکن تکہ بریانی کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کی ہے چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چکن تکہ بریانی کیلئے میں نے جو ہے وہ 1 2 3 4 4 جو ہے وہ چیسٹ اور لیک کے پیس لیے ہیں اور ابھی جو ہے وہ اس کو مرینیٹ کریں گے تو اس میں جو ہے میں مسالہ لگا رہی ہوں اس میں میں نے ہسپیز آئی کا نامات دو جو ہے وہ ٹیبل اسپون جو ہے میں نے چکن تکہ مسالہ لیا ہے اور ہسپیز آئی کا میں نے جو ہے وہ زردے کا کلر لیا ہے پہلے میں یہ اس میں ایٹ کر دوں گی اس کے بعد میں نے 1 جو ہے وہ لیمن کا رس لیا ہے وہ ایٹ کر دوں گی اس کے بعد جو ہے اس کے بعد میں نے دہی ایٹ کر دیا ہے اب وہ مکس کر لیں گے مسالے میں اچھی تھانا سے جو ہے وہ چکن کو جو ہے وہ مکس کر لیں گے چھتنا سے مسالہ اس میں لگ جائے گا اب میں نے چکن کو جو ہے وہ تھوڑی دیر ہی میرینیٹ کیا گیا کیونکہ یہ ٹائن زیادہ نہیں تھا تو آپ ون آور ٹو آور کرے بھی سے میرینیٹ کر سکتے ہیں میں تھوڑا سو آئیل اٹ کر دیا ہے اور اس میں جو ہے وہ میں چکن کے پیسس رکھ رہی ہوں اب چکن کے پیس جو ہے وہ سٹیم میں پک گئے اور تیار ہو گئے ہیں تو اب جو ہے میں اسے پیاس میں نے ایک چھوٹا سو ٹکڑا لیا ہے اس میں کوئلہ رکھا ہے اس میں آئل ڈالا ہے اور میں اسے جو ہے وہ کوئلے کی دھوئی لگا رہی ہوں اس سے جو ہے وہ بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا چکن تککے کا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے میں نے بڑے چمچ جو ہے یہ بڑا چمچ ساڑھے چمچ جاتی ہے اب اس میں جو ہے میں پاچھے میں میں نے پیاس کٹ دیا ہے وہ ایٹ کر دیا ہے پیاس گولڈن براؤن ہونے تک ہم اسے کو پکائیں گے تو اب جو ہے وہ دہی بچ گیا ہے تو اس میں جو ہے وہ میں مسالہ اٹ کر رہی ہوں میں نے جو ہے وہ مہران کا مسالہ لیا ہے مہران کے مسالے پسنے میں آپ کو بس ایسی سجیسٹ کر رہی ہوں تو جب دہی میں مکس کر کے مسالہ ڈالتے ہیں تو بہت اچھا ٹیور آتا ہے یہ میں نے ایک پیکٹ لیا ہے سپائسی بریانی بنانی ہے تو اس میں جو ہے وہ ون ٹی سپون جو ہے میں لال مرچ وہ اٹ کر رہی ہوں اور اسے اب جو ہے وہ اچھی طرح سے ہم دہی کو مسالے میں جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اب پیاس گولڈن برون ہو چکی ہے ون ٹی بل اسپون ادرک لیسن میں نے جو ہے وہ کوٹ لیا ہے اب جو ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی اور اس سے اچھی طرح سے ہم جو ہے وہ سواتے کر لیں گے اسے اچھی طرح سے پیاس میں بھون لیں گے ادرک لیسن کو لیسن اپ رکھے سواتے ہو گیا میں نے جو پیسٹ پنایا تھا اب پوائٹ کر دیں گے اس میں اور اس میں جو ہے وہ میں نے ساتھ سے آٹ اگر تیماتر ہوا اٹ کر دیں گے کٹ کر دیں گے کٹ کر دیں گے تیماتر ایڈ کر کے جو ہے میں اس سے ڈھککے رکھ دوں گے تاکہ تیماتر ہمارے چی طرح سے گل چائیں جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو اس میں جو ہے وہ میں ڈھککے کے دیس پر اٹ کر دیں گے جو ہے وہ میں گرم مسالہ زیرہ اور اس بسائی کا نمک کر دیں گے چاور جو ہے وہ بوائل کر لی ہے اب میں اس سے ڈھککے رکھیں گے چاور جو ہے وہ بوائل کر لی ہے اب میں اس میں سے تیر جو لے ہو بھوڑا سا مخالے کا تیر ہی ہے ایک سا دو ہی سپ لے چاور جو ہے وہ میں نے دو کٹوڑی کے ساتھ کے لیے تھی چاور جو الس voisو آپ اٹ کر دیں گے چاور ہیں سب چاور جو میں اٹ کر دیں گے چاور جو ہوں کٹوڑی ہیں چاور جو میں اٹ کر دیں گے پوتینہ پٹ کرکے ہماری ہے کہ ایڈ کر دے گے زردے کا کلر ہی ایڈ کر دیں گے پروہ سب سب چٹن کے پیس دو رکھ دے گے روم کا کمی پیسہ سکھیا گا جب ہم سعید کرتے ہیں موسیقی 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 رکھیے گا تب تک کے لیے نیکسٹ ویلوک میں تب تک کے لیے اللہ حافظ